ملتان سے بہاولپور کی سیر جیٹی روڈ پہ موٹر بائک پہ تو ملتان سے بہاولپور کا فاصلہ پورا سو کلومیٹر ہے تو سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کی آپ ملتان سے بہاولپور کی طرف آ سکتے ہیں اور بہاولپور جو ہے یعنی لاہور سے کراچی کی طرف جاتے ہوئی جو مین جیٹی روڈ ہے تو اس پہ واقعہ ہے یعنی اگر آپ لاہور سے کراچی جاتے ہیں تو مین جیٹی روڈ پہ آپ کو بہاولپور بھی آئے گا تو اس طرح جو ہے نا ملتان سے بہاولپور کا جو فاصلہ سو کلومیٹر ہے اور سڑک بہت زیادہ اچھی ہے سڑک نے مجھے بہت مزہ دے دیا کیونکہ اس پہ موٹر سائیکل چلانا بہت اچھا لگتا تھا اور اردگرد کے مناظر بھی انتہائی خوبصورت تھی بلکل ایک پرسکون سا ماحول تھا کیونکہ ایک تو ٹرافک اتنی زیادہ نہیں تھی دوسرے سڑک بھی بہت اچھی تھی اور تیسرے اردگرد کے ماحول بھی صاف سترا نظر آتا تھا تو اس ٹرک کو میں نے بہت کافی انجوائی کیا اور جب آپ ملتان سے لاہور جاتے ہیں تو اس سڑک پر اتنی زیادہ شہر بھی نہیں ہے دو تین شہر ہے چھوٹے بڑے لیکن وہ بھی اتنی زیادہ بڑے شہر نہیں کہ آپ کے جو روانگی ہے اس کو متاثر کرے دیکھیں کتنا خوبصورت مناظر ہے بلکل میں اب یہ جو ہے نا ملتان سے بہاول پور جو ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوب مشرق کی طرف واقع ہے یعنی کچھ کچھ مشرق اور پھر جنوب کی طرف تو اس طرح یہ واقع ہے اور پھر درمیان میں جو ایک بہت بڑا شہر آتا ہے جو زلہ بھی ہے لودرا تو لودرا جو ہے نا اس کے ساتھ بائی پاس بھی بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں نا لودرا تو آپ کے دائے جانب لودرا آئے گا اور بائی جانب بائی پاس تو میں نے بھی اس کو بائی پاس کیا دیکھیں نا یہ دائے جانب جو سڑک جاتی ہے یہ لودرا شہر کی طرف جاتی ہے کیونکہ نزدی کے در واقعہ ہے اور یہ بائی جانب یہ بائی پاس ہے باولپور کی طرف تو اس روٹ کی سب سے اچھی بات ہے کہ اس طرف سے سڑک انتہائی اچھی تھی آپ جو ہے نا اچھی سپیڈ میں جا سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے یہ لودرا ہے لودرا سے کچھ آگے تو یہاں سے باولپور کا فاصلہ اکیس کلومیٹر ہے اور میں جو ہے نا بہت لیٹ میں نے میری روانگی ہوئی تھی ملتان سے تو میں شام کی تاریخ کی میں بہاولپور پہنچ گیا دیکھیں یہ ست لج پلازا اس کو کہتے ہیں تو اب بہاولپور میں پہنچ چکا ہوں اور دریائی ست لج جو ہے نا جیسا کہ آپ دریائی ست لج کو کرس کرتے ہیں یہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ کیمرہ کیا استعمال ملا ہے لیکن میرے تو مٹر بائک پہ ہے اور یہ اب دریائی ست لج کو میں کرس کرتا ہوں جو کہ کافی لمبا پل ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب پانچ پانیوں کے سرزمین ہے دریائی جہلم چناب راوی ست لج اور بیاس بیاس اگرچہ اب خوشک ہے لیکن پہلا اس میں پانی ہوا کرتا تھا تو یہ دریائی ست لج کو آپ کرس کرتے ہیں اس بڑے پل کو تو یہ ہے بہاولپور شہر تو میں رات کی تاریخی میں پہنچا اور سیدھا جو ہے میں لاری اڈا چلا گیا تو لاری اڈا کے ساتھ آپ کو ہوتلز ملتے ہیں سستے ہوتلز بھی ملتے ہیں اور ایکسپینسیو ہوتلز بھی ملتے ہیں مطلب جو ہے نا اگر آپ ایک صرف گزرحال کامرہ لیتے ہیں تو آپ پانچ سو چی سو میں آپ کو ملیں گی لیکن اگر آپ کچھ فسیلٹیز چاہتے ہیں تو وہ ہزار بار سو پاندر سو اور دو ہزار اور جتنا بھی آپ زیادہ جا سکتے ہیں تو اتنا زیادہ فسیلٹیز والا جو ہے نا آپ کو ہوتل ملتا ہے اور بہاولپور کے لوگ مجھے بہت پسند آئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بہت اچھے لوگ ہیں تو یہ تا میرے ملتان سے بہاولپور کا روڈ ٹرپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کے ثقافتی میلے دے کے جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے کے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے یہ دے کے یہ چوبور